اچھا کچھ سوٹی فلسفہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں تو زیادہ زندگی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ڈاپٹر صاحب زندگی کیا ہے زندگی کا فلسفہ آپ کیسے اس کو بیان کریں اتنا بڑا فلسفہ دیکھیں زندگی کا تو خود اسے کریئٹ کیا جاتا ہے آپ اسے میننگ بھی خود دیتے ہیں ہر چیز کو میننگ خود دیتے ہیں آپ کی لائف ہے آپ کی کنٹریبیشن ہے آپ کی اچیومنٹ ہے آپ کی فیملی ہے آپ کا کیریئر ہے یا لائف آفٹر ڈیپ ہے اسے خاص میننگ خاص روخ آپ نے دینا ہے اللہ ربو عزت نے یہ آپ کی ہاتھ میں رکھا ہے آپ دیکھیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں انسان کے لئے دو روخ ہیں ایک بھلائی کا اور ایک بھلائی کا اور اللہ تعالیٰ ریکمنٹ کرتا ہے کہ پس تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو یعنی 24 دے دی بھلائی کی بھی اور بڑائی کی بھی ریکمنٹیشن بھی دے دی کہ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو لیکن اس کے بعد بھی حق کے انتخاب آپ کو دیا ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیا چاہتے ہو کر رہے ہیں اور جو ہم چاہ رہی ہوتے ہیں ہم میں سے وہی پاتھ چوس کرتے ہیں ہم اسی پر چلتے ہیں ہم وہی جاتے ہیں جہاں بھی ہمارے دل کا جہاں پر جانا چاہ رہا ہوتے ہیں جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ریکمنٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو راستہ بھی دکھا رہا ہے چوائس آپ کی ہے تو زندگی پھر کیا ہے زندگی وہی ہے جو آپ اسے میننگ دیتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ کے نزدیک تو یعنی کہ اس کے اندر ہوب بھی ہے اس جملے کے اندر امید بھی ہے یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں یا اگر ہم کچھ چاہ رہے ہیں تو وہ ہماری محنت کرنے سے ہمیں مل سکتے ہیں اب یہ دیپینڈ آپ پہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہاں جا رہے ہیں دیکھیں جو قوانین قدرت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنائے ہیں ان میں سے ایک قانون لاف سٹرگل ہے جسے الہیسا علیہ الانسان اللہ معصہ کے آیت میں سمو دیا گیا جس کی کوشش کرو گے جس کی صحیح کرو گے تمہیں وہی ملے گا تو وہ تو صدی سی بات ہے جس کے لیے اپنے کوشش کرنی ہیں اب کوشش جب کس ڈائریکشن میں کرتے ہیں کتنے صدقے دل سے کرتے ہیں کتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس کی اچیومنٹ کا وہ پھر پوسیبل بناتی ہے